نمشکار میں شاشی کمار کیسوانی بھوپال کے جہانوہ پیلیس میں شانوہ ریسٹورنٹ میں پہنچا ہوں شانوہ ریسٹورنٹ سالوں پرانا اس کا اتحاس ہے لوگوں کا دیکھا جانا پیچانا ریسٹورنٹ ہے لیکن اس کا اب رنویشن جو ہوا ہے ایک الگ طریقے سے ہوا ہے اس کی ایک الگ پیچان من گئی ہے یہ بہت ہی ادھیک آدھونک ٹائپ کا بن گیا ہے یہ اس طریقے سے دکھتا ہے جسے کہیں الگ دنیا میں آ گئے ہیں ایک الگ دنیا میں کھو گئے ہیں میرے ساتھ دو لگ اپستے تھے ریسٹورنٹ کے مینیجر نتن نتن کیا چینجز کیا ہے آپ نے یہ پہلے تو یہ کی نمستے آپ سبھی کو میں شانوہ ریسٹورنٹ کا مینیجر بول رہا ہوں آپ کو انٹیریئر چینجز سے ایک نئے افتار میں آپ کو ریسٹورنٹ دیکھ رہا ہے پلس آپ کو آؤٹڈور سیٹنگ بھی آپ کے لیے بنائی گئی ہے جہاں پہ آپ ایٹموسیر کا بھی نیچر کا بھی آپ مزہ اٹھا سکتے ہیں پلس میریز میں بھی بہت سر چینجز آ رکھے ہیں پہلے اورینٹل میں دو تین آئیٹمز ایڈ ہو رکھے ہیں پھر آپ پہ انڈین مین کورس ہے اس میں بھی کچھ کچھ آئیٹمز ایڈ ہو رکھے ہیں جہانوہ کی ایک پرمپر آ رہی ہے سمیں سمیں پہ بدلاؤ کر رہتے رہتے ہیں ہوتل کے ایف ایم بی کے مینجر شاہ جی تھامس بھی میرے ساتھ ہیں شاہ جی کیا کیسے چینج کی ہے یہ برطن لائٹ سب نیا دکھ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ کیا ہے جیسے جیسے سمیں ہوتا ہے اور ہم کو امپروو کرنا ہے اور ہمارے بھوپل آئیٹ کو ایک نیا چیزیں دینا اور اس لئے ہم نے ایک نیا کنسٹ سے بنایا ہے یہ رسٹورنٹس اور نئی چیزوں سے اور ہم نے اس بار چاہے کہ اوپن سپیس بھی ہم نے رکھا ہے جس میں کہ ہم نے کلی بتیس کور لگا رکھا ہے اور آج کل جو جو گیسٹ آتے ہیں ان کو یہ اورتا ہے کہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے جب ہم لوگ نے بنانا شروع کیا تو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ ہے ہم نے خود میں پہلے سوچا تھا اور اس پہلے سے ہو گیا یہ تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اچھتا تھا اوپن ہے جس کو بہت ہی ہے ہم نے کوزی الگ 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 جگہ میں بھی دیا ہوا ہے یہ بہت اچھا بنایا ہے آپ نے یہ بلکل ایک الگ طرح کا ہے کچھ نئے ٹائپ کا دیکھ رہا ہے اس کے بارے بتائیں خود لے جو 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 جیسے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا جیسے کہ پہلے بیسپا گاڑی تھی اس کے بعد بجاز گاڑی آئی بجاز ڈیزائن ماری پھر دوسری گا بجاز آگئی پھر پلسر آگئی ویسے 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 ہوتا لای میں بھی یہ design clip یہ ہوتا ہے پہلے شیفنڈی سے آئی شیفنڈی سے مونڈرنائز ہوا اب یہ یہ ترینڈ ہے تو اب یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جسے آپ کے وہ تبیسے ایک لوگ آتی ہے اس میں دیکھیں آپ اس میں رائز رکھی ہوئی ہے جیسے کس میں بریانی رکھی ہوئی ہے ایک اس کا لوگ ہی الگ ہوتا ہے یہ اب گیس کو جیسے ہوتا ہے اس میں گرم اس کی سٹیم ہوتی ہے لیکن شیفنٹس میں آپ نے دیکھیں گرم نہیں ہوتی تھی گرم بھی ہوتی تھی اس کے بعد پانی کے پانی اس کے ساتھ خوبی یہ ہے کہ اس کی پرمپرہ کا جو پہچان ہے وہ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں آدھونی کی کرن بھی ہو گیا ہے آدھونی کی کرن اس طرح سے ہو گیا ہے کہ لوگوں کو یہاں لنچ کرنے یا بفے کھانے آتے ہیں ان کو بہت سہولت رہے گی جیسے سویٹ ڈیش ہے وہ اس کا الگ ایک پورا سیکشن تیار ہو گیا ہے سیلیڈ کا سیکشن ہو گیا ساری چیزیں جو ہیں الگ دکھائی دے رہی ہیں سٹنگ آریجمنٹ میں کہوں گا اپنے کیمرہ میں ان سے وہ دکھائیں گے آپ کو تو وہ بہت الگ ٹائپ سے ہے اس کا بہار کا ایک نظارہ الگ ہے یہاں کا نظارہ الگ ہے ٹلورنگ اتنی سندر ہے کہ آدمی کی اوپر نظر نہیں ہوتی زمین پہ دیکھے کہ اوپر سیلنگ کو دیکھے سمجھ میں نہیں آتا بیٹنے کی ویوستہ کورونا کو مدنظر رکھتے ہوئے پوری دوری دوری پہ کی گئی ہے ساری ویوستہیں کی گئی ہیں اس کی اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں یہاں آنے کا ایک الگ مزہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سرکشہ کا کوویٹ سے بچاؤ کے کئی طریقے استعمال کیے گئے ہیں سرکشہ پہ اتتا دھیان دیا جاتا ہے یہاں کا سٹاپ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے بہت اویر ہے تو یہ آنے کی ایک الگ جگہ ہے اور مزیدار جگہ ہے میں آپ کو باہر بھی دکھانا چاہوں گا شاید ہی تھوڑا سا باہر بھی دکھائیں گے کہ کیسے کیا کیا ہے آپ سٹنگ بھی دیکھیں گے تو بہت ہی کمفیٹیبل ٹائپ کی بنی ہوئی ہے ریسٹورنٹ پورا ایسا الگ نظارہ ملتا ہے آپ کو دیکھنے کا اور ایک الگ مزار کا ماحول ملتا ہے خانہ تو یہاں کا ایک پہچان ہے ہی صحیح ساتھ میں یہ چیزیں مل جائیں تو وہ بہت ہی آدھونک لگتی ہیں آپ دیکھیں گے مطلب اس کا جو ورک کیا ہوا ہے انٹیریر کیا ہوا ہے بہت فینشنگ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے آکے آپ کو کہ ایک الگ دنیا میں کھو جاتے کھانے کے سواد کے ساتھ میں ساتھ کا باتہ بہت الگ ہو تو اس کا مزہ الگ ہے اب ہاں آپ کو تھوڑا سا باہر کا نظارہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے کیا ہے بہار کی دیکھیں گے آپ کہ سٹنگ ارنجمنٹ اتنا بڑھیا بنایا ہوا ہے آپ سوچئے بھوپال کا موسم ہو اور اتنی دوری پہ لوگ بیٹھے ہوں تو بینا در کے بینا خوف کے جو ہے کووٹ کے چلتے بھی آرام سے جیا جا سکتا ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے کووٹ کے ساتھ جینے کی عادت ڈالی جائے گی تو اتنی دوری پہ تو بہت آسانی سے عادت ڈالی جا سکے گی اور اتنی ہریالی کے بیچ میں ایک الگ طرح کا ماحول کے بیچ میں تو ابھی تو یہاں پہ لنج شاید دو دن چلتا ہے شاید دو دن چلتا ہے سٹڈے سنڈے کو چلتا ہے دیرے دیرے یہ روز کیا جائے گا لیکن اس کی خوبی یہ رہے گی کہ آپ یہاں آکے سارے گموں سے مکت ہو کے انجوائے کریں گے خوب میں شاشی گمار کیسوانی انڈین آفزرور کے لیے موسیقی موسیقی